میرا سوال یہ ہے دکاندار دکاندار سے پیسے لینے جاتا ہے وہ کہتا ہے ابھی تو بونی نہیں کی ابھی تو بسم اللہ نہیں پڑی جہاں سعودہ دیتے وقت دروشری پڑتا رہتا ہے ایسا کرنا کیسا ابھی تو بونی نہیں کی بسم اللہ نہیں پڑی سائل موتات معلوم ہوتا ہے اپنے گھر کا معلوم ہوتا ہے کوئی وہ بسم اللہ نہیں پڑی تھوڑی بلتے ابھی تو بسم اللہ نہیں ہوئی یوں بلتے تو یہ بسم اللہ کا استعمال بھی غلط ہوا یہاں یہ بولنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ بسم اللہ نہیں کی جیسے بلتے کھانا کھانے آتا ہے کوئی تو بلتے بسم اللہ کیجئے یہ بالکل غلط ہے سخت آکام بھی ہیں اس کے تو اس طرح مطلب ہے کہ نہ کہا جائے کہ بسم اللہ نہیں ہوئی بونی نہیں ہوئی اگر واقعی بونی نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے ہو گئی تھی بونی انہیں پہلے سودے کو بونی بولتے ہیں تو اگر بونی نہیں ہوئی اور کہہ دیا کہ بونی نہیں ہوئی تو صحیح ہے ہو گئی تھی اور کہا نہیں ہوئی تو جھوٹ ہوا جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانا والا کام ہے اگر دروس شریف اپنے سودے کی امدگی ظاہر کرنے کے لئے اگر پڑتا تو باہر شریعت میں اس کو ناجائز لکھا ہے سبحان اللہ کہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس طرح وہ دروس پڑتا ہے کہ اپنے چیز کو ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ کتنا پیارا پیالا ہے اس طرح کرو دروس شیف پڑھ پڑھ کے بتا رہا تو تو گناہ گار ہوگا اور ویسے عادت دروس پاک پڑھنے کی سودا ہو یا نہ ہو کہاں کہیاں نہیں ہے اس کی زبان پر دروس شریف جاری رہتا ہے اور مال کی امدگی ظاہر کرنا مقصود نہیں ہے تو تو اچھا کام ہے ذکر و دروس سے زبان تر رہنی چاہیے پھر اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد